بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹس آف کلاس نائنٹ اسلام علیکم میں ہوں حکمت اللہ شنواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کیم سول بائی شنواری سٹوڈنٹس آج ہم ایٹامک سٹرکچر چپٹر نمبر ٹو کا ایک امپورٹن ٹاپک پڑھیں گے جو ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اور پیپر میں لازمی ان میں سے قویشنز آیا کرتے ہیں وہ ہے ریدھر فورڈ ایٹامک موڈل تو سٹوڈنٹس ان نائنٹین ہندرد ان الیون ایٹیش فیزیسٹ لارڈ ریدھر فورڈ پر فرمد ایکسپریمیٹس to know about the arrangement of electrons and protons in atoms سٹوڈنٹس نائنٹین ہندرد ان الیون سے پہلے electrons protons discover ہو گئے تھے تو electrons اور پروٹانز کی جو پوزیشن ہے ایٹم کے اندر اس کو جاننے کیلئے کچھ ایکسپریمنٹس کیے گئے ان میں سے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا لارڈ ریدھر فورڈ نے جو ایکسپریمنٹ انہوں نے کیا تھا وہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آرہا ہے اس ڈائیگرام کے اندر آپ کو ایک پلونیم میٹل نظر آتا ہے جو کہ لیڈ بلوک میں پلیس کیا گیا ہے ان سے ریڈییشنز چونکہ نکلتے ہیں تو ریڈیشنز سے بچنے کیلئے اس کو لیڈ بلوک میں رکھا گیا ہے اس کے سامنے ایک سلیٹ نظر آتا ہے جس میں سے الفا پارٹیکلز کو گزارنا ہوتا ہے اور الفا پارٹیکلز کا جو پاتھ ہے اس کے سامنے گولڈ فائل رکھا گیا ہے یہ گولڈ فائل جو ہے ایک بہت باریک پتری ہوتی ہے جس کی تکنس زیرو پوائنٹ زیرو 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 فور سنٹی میٹر کے برابر ہوتی ہے اور ریڈر فوڈ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ الفا پارٹیکلز اس تھن میٹل فائل سے پاس ہو سکتے ہیں یا نہیں اور اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو کیا وہ سٹریٹ لائن میں جاتے ہیں یا کہیں پر ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے پاتھ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کیلئے ایک سی شیپ میں یا آپ کو ایک سرکولر شیپ میں فوٹوگرافک فلم نظر آ رہی ہے یہ فوٹوگرافک فلم اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ جہاں جہاں پر الفا پارٹیکلز کا رستہ ہو ان کا پاتھ ہو وہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں ریزر فورڈ ایکسپریمیٹ پولونیم واز پلیسٹ ان اللیڈ بلوک دا الفا پارٹیکلز الفا پارٹیکلز کا سائن ہوتا ہے اچ ای پلس ٹو یعنی یہ ہیلیم نکلی آئے ہوتے ہیں جس کی اوپر پازیٹیو چارٹ ہوتا ہے دے ور ابتین فرام دی ڈس انٹیگریشن آف پولونیم میٹل ایسے کہ میں نے پہلی بتایا آپ کو ابتین فرام دی ابتین فرام دی ابتین فرام دی ابتین فرام دی نمبر ون موسٹ آف دی پارٹیکلز پاسد سٹیتھ رو دی گول فائل بداؤ اینی دیفلکشن زیادہ تو جو پارٹیکلز تے وہ بغیر دیفلکشن کے بلکل سٹیت کجر گئے نمبر تو تو اونلی فیو پارٹیکلز ور سلائٹلی دیفلکشن فرام دیر پاتھ ایٹ لارجر اینگلز توڑی سی پارٹیکلز اپنے پاتھ سے ہٹ گئے اور لارجر اینگلز پہ مڑ گئے نمبر تری one out of a million was deflected through an angle greater than 90 million میں سے ایک دس لاک میں سے ایک پارٹیکل ایسا تھا جو کہ 90 angle سے بڑے angle پر دیفلکت ہو گیا تھا یعنی 180 angle پر وہ واپس مڑ آیا تھا conclusions after the 4 atomic model since majority of the alpha particles passed through the file undeflected it shows that most of the space occupied by an atom must be empty زیادہ تر alpha particles کا پاس ہو جانا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ زیادہ تر ایٹم کا جو space ہے وہ empty ہے خالی ہے number two the deflection of a few alpha particles through angles greater than 90 shows that these are deflected due to the electrostatic repulsion between the positively charged alpha particles and the positively charged part of the atom this part of the atom is very small is compared to the total size of the atom and is called nucleus جو particles deflected ہو گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پارٹیکلز کی اوپر positive charge تھا اور ایک چھوٹا سا سنٹر یا چھوٹا سا نیوکلیس ایٹم کے اندر موجود ہے جس کا size بہت چھوٹا ہے اور ان کی اوپر بھی positive charge ہے تو اس نے positively charged particles کو repel کیا تو دیو تو دیو دیس دیفلیکٹیٹ بائی دی الیکٹرانز چونکہ الپا پارٹیکلز کا ماس کافی زیادہ ہوتا ہے اس لیے الیکٹرانز نے ان کو ڈیفلیکٹ نہیں کیا وہ اس لیے نہ کر سکے کیونکہ الیکٹرانز کا اپنا size بہت ہی ہوتا ہے اور ان کا ماس تقریبا negligible ہوتا ہے تو اس لیے الیکٹرانز نے ان کو کچھ نہیں کہا یا ان کو ڈیفلیکٹ نہ کر سکے صرف نیوکلیس نے اس کو ڈیفلیکٹ کر دیا ہے کیونکہ نیوکلیس ایک heavy اور most dense part of the item ہوتا ہے اب اس نے جو model present کیا ہے وہ کچھ یوں ہیں he proposed planetary model of an atom like solar system اس کا جو model تھا وہ solar system کی طرح تھا جس طرح کہ sun کے around planets گھومتے ہیں تو in the same manner the electrons are revolving around the nucleus he said an atom is a neutral particle first of all atom is a neutral particle کیونکہ ان کی پر کوئی charge نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کا nucleus positively charged ہوتا ہے اور electrons negatively charged ہوتے ہیں دونوں کی اندر nucleus کے اندر جو تعداد ہے proton کی وہ electrons کی تعداد کے برابر ہوتی ہے اس لیے overall the atom is a neutral particle the mass of an atom is concentrated in a very small dense positively charged region this was called the nucleus انہوں نے یہ کہا کہ جو mass of the atom ہے material of the atom ہے وہ ایک چھوٹی سے place پر concentrated ہے اور اس جگہ کو ہم nucleus کہتے ہیں رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ electron اپنی ہی آربٹ پر پھرتا رہتا ہے وہ nucleus سے دور بھی نہیں جاتا اور nucleus کے قریب بھی نہیں آتا سامنے کے diagram میں آپ کو نظر آئے گا کہ درمیان میں nucleus اور اس کے around ایک circular آربٹ موجود ہے جس کی اوپر electrons move کرتے رہتے ہیں defects in rather ford atomic model rather ford کا atomic model تھا وہ defect سے خالی نہیں تھا کیونکہ وہ زیادہ ہی simplified form of an atom تھا تو ان کے main defects یہ ہیں classical physics suggests that electron being a charged particle will emit energy continuously while revolving around the nucleus thus its orbit becomes smaller and smaller until it would fall into the nucleus and this would collapse the atomic structure but this does not happen and atom is stable students classical physics کے مطابق جو بھی charge particles ہوتے ہیں وہ اگر moment میں ہوتے ہیں move کرتے رہتے ہیں تو ان کو انرجی آہستہ آہستہ کم ہو جانی چاہیے اور ان کا جو orbit ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے کنٹینیوستی ایٹ شوڈ ڈیکریز ایٹ شوڈ بکم سمالر اور آخر کار اس کو نیوکلیس میں جا کر گرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا کرتا اور ایٹم جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے تو وائی ایٹم اس سٹیبل اس کا آنسر جو ہے وہ ریڈر فورڈ کے ایٹامک موڈل سے ہمیں نہیں مل سکتا نمبر 2 if the electrons emits energy continuously it should form a continuous spectrum but atom make line spectrum ہمیں پتا ہے کہ اگر فرض کرو ایک electron continuously energy emit کریں تو spectrum بھی continuous بننا چاہیے جس طرح کے rainbow ہوتی ہے rainbow جو ہے اس میں مختلف colors ہوتے ہیں اور وہ آپس میں مرج ہوتے ہیں ان میں lines نہیں ہوا کرتی بلکہ ایک color کے خاتمے سے پہلے دوسرا color start ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان کوئی boundaries نہیں ہوتی ایسے کو کہا جاتا ہے continuous spectrum جبکہ ایک چولی جب ہم کوئی atomic spectrum بناتے ہیں تو ان کا spectrum line spectrum ہوتا ہے why atoms give line spectrum this was not answered by the rather ford atomic model so thank you very much for watching this video please subscribe my channel Kim Sol by Shinwari thank you very much love ھ ھ ھ ھ ھ